بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ imagine big dreams ہمیشہ بڑے خواب دیکھیں اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے یعنی کائنات کی تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل سب سے بڑتر مخلوق انسان اور اللہ پاک نے یہ وصف بھی انسان میں رکھا ہے کہ وہ خواب دیکھ سکتا ہے کائنات کی کسی اور مخلوق میں خواب دیکھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے پھر کائنات کی سب سے بڑی مخلوق سب سے اعلیٰ مخلوق انسان اور انسان کو بنانے والا مالک وہ بھی واحد وہ بھی لا شریک اس کی عظمت بے حد و بے حساب اس کی قبریائی بے حد و بے حساب پھر چھوٹے خواب کیوں جب اللہ پاک نے تجھے ساری مخلوقات میں سے افضل بنایا اور تمہارا مالک سب سے افضل ہے تو پھر اپنے مالک کی شان کے مطابق خواب بھی بڑے دیکھو کیونکہ خواب پورے بھی تو اسی نے کرنے ہیں پھر جب تم خواب دیکھ لو تو کبھی خواب کو بھولنے بھی نہ دو ہمیشہ خوابوں کو اپنے ذہنوں میں سجائے رکھو خواب کو ہمیشہ اپنی ویولائزیشن میں رکھو اپنے تصور میں رکھو اور خواب سے جو آپ لوگوں کو کامیابی نصیب ہونی ہے خواب سے آپ لوگوں کا جو سٹیٹس بڑھنا ہے خواب پورا ہونے سے جو آپ کی زندگی میں اسائشیں آنی ہیں جو انجائیمنٹ آنی ہے اس کو بھی ہمیشہ تصور میں رکھیں جب آپ خوابوں کو بھولنے نہ دیں گے تو خواب پھر آپ کو سونے بھی نہیں دیں گے خواب پھر آپ کو درد سہنے پر بھی مجبور کیے رکھیں گے خواب آپ کو مزوں سے دور لے کے جائیں گے تاکہ آپ لوگ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے جو اس کے لیے درکار محنت ہے وہ کر سکیں اس کے لیے جو آپ کو درد سہنا ہے وہ درد سہ سکیں تاکہ آپ لوگوں نے جو بڑے خواب دیکھے ہوئے ہیں ان خوابوں کے مطابق جب آپ محنت کر پائیں جب ان خوابوں میں حقیقت کا رنگ برسکیں تو آپ کو کامیابی بھی بڑی نصیب ہو دنیا میں جو ہزار ہر قسم کی تبدیلیاں آ چکی ہیں یہ انہی بڑے خوابوں کی بدولت ہیں بڑے لوگوں نے بڑے خواب دیکھے بڑی محنت کی اپنے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دیا اور پھر دنیا میں بہت ساری چیزوں کو بدل کے رکھ دیا کبھی انسان نے سوچا تھا کہ انسان فضاؤں کو چیرتا ہوا اس میں سفر کرے گا رائک برادران نے ایک خواب دیکھا اس خواب کو پورا کرنے کے لیے محنت کی اس میں حقیقت کا رنگ بڑا اور آج انسان فضاؤں کو چیرتا ہوا جہازوں میں سفر کر رہا ہے کبھی انسان نے سوچا تھا کہ سمندر کی لہروں پر بھی انسان چل سکے گا کسی انسان نے خواب دیکھا محنت کی بہری جہاز بنا دیئے اور آج انسان دریاؤں اور سمندروں کی لہروں کو چیرتا ہوا آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا ہے کبھی کسی نے سوچا تھا کہ انسان فضاؤں اور خلاوں کو چیرتا ہوا چاند پر قدم رکھے گا انسان نے خواب دیکھا محنت کی اس میں حقیقت کا رنگ بڑا اور آج چاند کو مسخر کر کے اس سے بھی آگے کی سوچ رہا ہے کبھی بڑے صغیر کے مسلمانوں نے سوچا تھا کہ وہ بنیے اور انگریزوں کے شکنجے سے اپنا مقدر چھین کر پاکستان بنا پائیں گے صرف حضرت اقبال نے خواب دیکھا محمد علی جناع علیہ حیمہ نے اپنی مینہ سے اس خواب میں حقیقت کا رنگ بڑا اور آج ہم پاکستان کی آزاد اور پرسکون فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں یہ ساری تبدیلیاں جو دنیا میں آپ کو جگہ جگہ نظر آ رہی ہیں اس کے پیچھے بڑے بڑے خواب ہیں بڑے بڑے خواب اور پھر ان میں حقیقت کا رنگ بڑھنے کے لیے ان کے پیچھے بڑی بڑی مہنتیں ہیں اور اسی طرح ہے انسان اگر تو بھی چاہتا ہے کہ تو بڑی کامیابی حاصل کرے تو بڑے خواب دیکھو جب تم بڑے خواب دیکھو گے تو تمہارے اندر ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کرنے کا حوصلہ بھی بڑا ہوگا جب محنت کرنے کا حوصلہ بھی بڑا ہوگا جب آپ کی جد و جہد جاری رہے گی جب آپ کی محنت جاری رہے گی تو پھر اللہ پاک آپ کو کامیابی بھی بڑی سے بڑی نصیب کرے گا شاندرہ شاندرہ